ہم پیج نمبر 20 کریں گے put these numbers in ascending order ascending order اوپس نمبر 2 میں put these numbers in descending order ascending order ہوتا ہے چھوٹے سے بڑا یعنی کہ ہم نے سب سے پہلے سب سے چھوٹا نمبر یعنی جتنے بھی نمبر ہمیں given ہیں ان میں سے ہم نے جو سب سے چھوٹے والے پہلے اس کو لکھنا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا and کرتے کرتے پھر and پہ سب سے بڑا آ جائے گا یعنی کہ چھوٹے سے بڑے کی طرف ascending order ہوتا ہے اس کے بالکل اوپس چلے جائے تو وہ descending order ہوتا ہے ہم نے سب سے پہلے given numbers میں سے سب سے بڑے نمبر کو پہلے لکھنا ہے یعنی کہ اس کو لینا ہے next اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا اور and پہ سب سے چھوٹا descending order کیا ہوتا ہے بڑے سے چھوٹا اور ascending ہوتا ہے چھوٹے سے بڑا تو اب یہ question start کرتے ہیں یہ ہمیں 4 values given ہیں ٹھیک ہے تو first جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ ascending میں ہے کہ یہ ہمارے پاس لکھا ہوئے ٹھیک ہے اب اگر ہم دیکھیں بھی تو ہمارے پاس یہ four first digit کو صرف first digit کو compare کریں ان چاروں کے تو ہمارے پاس یہ three ہے اور باقی four ہے یعنی سب سے چھوٹا تو ہمارے پاس یہی بن رہا ہے اس لئے ہم نے یہاں پر یہ لکھ لیا ہے ٹھیک ہے next اگر ہم دیکھیں تو یہ four four اور four یہ تینوں سیم ہیں ٹھیک ہے next یعنی کہ اگر ہمارے پاس یہ first digit سیم ہے ہم ساتھ والے کو دیکھیں گے next پہ جائیں گے next ہمارے پاس یہاں eight یہاں seven اور یہاں nine یعنی eight seven nine تینوں میں سے ہمارے پاس ہم نے چھوٹے number کو لینا ہے نا تو ہمارے پاس کیا جگہ seven ٹھیک ہے تو یعنی کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس comparison میں اگر ہم لائیں تو eight seven اور nine میں سے ہمارے پاس second پہ جگہ سیون ہم نہیں یہاں سے اپنا decide کر لینا ہے کہ ہمارے پاس اس number کے بعد کون سا number آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آج لکھیں گے ہم ٹھیک ہے four seven six nine یہ دیکھیں اور اس کے بعد یعنی یہ لکھ لی ہے next اب ہمارے پاس یہ دو number رہ گئے ہیں ہم نے ان دونوں میں سے دیکھنا ہے کہ four اور four first digit سیم ہے next ہمارے پاس eight اور then nine ہے تو ہمارے پاس seven سے یعنی اس سے بڑا کون سا number آ رہا ہے eight ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم یہ والا number لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں اور این پر ہمارے پاس یہ والا number آجے گا یعنی کہ جو سب سے بڑا number ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب اگر ہم اپنے صرف answer پر فوکس کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سب سے چھوٹا number اس سے بڑا number یعنی کہ 31 ہے then 47 اس سے بڑا ہے پھر 48 اس سے بڑا ہے then 49 اس سے بڑا تو یعنی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو starting point ہے وہ سب سے چھوٹا اور ending point ہے سب سے بڑا یعنی کہ چھوٹے سے بڑے کی طرف اسے طرح اگر ہم descending order میں آجے تو بالکل اس کے opposite میں آجانا ہے تو یعنی کہ یہاں پر ہمارے پاس 8 9 4 ٹھیک ہے یہ ہمیں یہ 4 values میں سے ہمارے پاس سب سے بڑا number یہ ہے ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں بھی تو کیسے first digit جو ہیں یہ 1 2 اور 3 ان تینوں کے first digit سیم ہیں تو یہ تو سب سے چھوٹا ہے ہم سائیڈ پر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس first digit ان تینوں کے سیم ہیں next second digit کو دیکھیں تو ہمارے پاس 1 9 اور 4 تو دیکھیں یہاں پر 9 سب سے بڑا ہے اس لئے یہاں پر سب سے first پر یہ consider کیا گیا ہے ٹھیک ہے ایک colaborوں کا میں دیکھیں next 1000 ہے next اگر ہم دیکھیں 1 & 4 میں سے تو کون سا بڑا ہے ہمارے پاس 1 & 4 میں سے 4 دیکھیں next ہمارے پاس یہاں والی consensus اور کو یہ دیکھیں next Progress یہاں والی value آگی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ距ام ایک bullہ لہے ہے توہام 8 4 میں ہن دیکھیں ہمارے پاس اس کے بعد bize یہاں والی value آگا ہے پھر یہاں کیاں دیکھیں میں نے یہ لکھا ہے تو اس میں بھی اگر ہم ان کو کمپیر کریں یہاں پر ایٹی نائن پھر ایٹی فور ایٹی وان اور فوٹی ایٹ تو اس طرح سا ہم دیکھیں سب 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 بڑا نمبر اور اینڈنگ میں سب سے چھوٹا نمبر تو یعنی رس اینڈنگ اوڈر کے ہو گئے بڑے سے چھوٹے کی طرف اسی طرح اس کین کے باقی پارٹس پہ بلکل سیم ہے یہ آپ بڑے گرے